الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین حاشا اللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین سبحان اللہ على سید المرسلین و سید العالمین سید الاولین والآخرین وعلا آلہ الطیبین الطاہلین وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ الْمَهْدِيينَ وَأَوْلِيَائِهِ الْكَامِلِينَ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب الله چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری معزز و محترم جامع المعقول والمنقول جناوے قبلہ خطیب صاحب برادر محتشم خطیب ملت حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر مفتی نجیب حمد عاشمی صاحب مسجد شریف کی انتظامیہ انتظامیہ کے صدر گرامی قدر برادر محترم حضرت علامہ شبیر احمد قادری صاحب برادر محتشم جناب علامہ محمد اکرم صحید صاحب اور اس بزمِ طوبہ فاؤنڈیشن کے اہدداران اراکین برادر محترم جناب محمد افضل بڑھ صاحب اور نہایت ہی احترام اور پیار کے قابل تمام برادران اسلام موضوع ہے عشق رسول برادران اسلام ایک غیر مسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالی اس کائنات کو بنائے بنا کر مٹا دے مٹا کر پھر بنائے پھر بنا کر پھر مٹا دے ظاہر ہے پوری کائنات بنتی رہے بن کر مٹتی رہے تو اس کائنات کے حافظے میں کچھ بھی باقی فرم اس نے کہا کہ اگر یہ کائنات دس مرتبہ بنے دسویں مرتبہ بن کر پھر اللہ اسے ختم کر کے بنائے تو جب دسویں مرتبہ اللہ اسے بنا کر پوچھے قوتِ گویائی اتا کرے کہ اے کائنات بول کائنات میں پیدا ہونے والے فرد بول تجھے ازنِ گویائی ہے تجھے ازنِ گفتگو ہے تو زبان کھول بول تو یہ کائنات دس مرتبہ مٹ کر جب دوبارہ بنے گی تو پہلا لفظ جو اس کے لبوں پہ مجھ لے گا وہ ہوگا محمد خضور سے عشق محبت یہ کائنات کی فطرت میں ہے نیچر میں ہے رگ رگ میں رچہ بسا ہوا ہے اسی لیے کہ کائنات کا کوئی ذرہ حضور کے پیار سے خالی حضور کی محبت سے خالی اور حیرت میں ڈوب جاتا ہے بندہ اس وقت محبت ہو یا عشق ہو یہ نظروں کا محتاج ہے حسن ہو حسن نظر نہ ہو تو حسن کس کام کا حسن کے لیے نظر کا ہونا حسن بکھرا ہوا ہو اندھینو سیر کرایا تے سارا شہر وکھایا جد پوچھے ہاتے اے ہی آنکھے ککھ نہیں نظریں جس کی نظر ہی نہیں ہے اس کے لیے تختہ گل کھلے اس کے لیے بہار آئے اس کے لیے سامن کی رت آئے اس کے لیے بسند کا موسم آئے جس کی نظر ہی نہیں ہے اس کے لیے حسن ہے ہی نہیں چام چیڑی دے نظرے یارو سورج بہت کا لونہ پنجابی سمجھ دے ہو اچھا یہ ادھر نزدیک ہے ایک بابا کھڑی والا ہم اسے کہتے ہیں بابا چڑھی والا انہوں نے کہا کہ چام چیڑی دے نجرے یارو سورج بہت کا لونہ بے قدرانوں یوسف مصری دس سے کیوں کر سونا ظاہر ہے نظر ہے حسن پہ نظر ہے تو حسن کی قیمت ہے جب اندھا ہو تو اس کے لیے حسن ہو کر اس لیے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ کائنات اس کی رگ رگ میں حضور کا پیار کیوں ہے محبت کے لیے عشق کے لیے یہ ضروری ہے کہ آنکھ دیکھنے والی ہو اگر آنکھ دیکھ نہ سکے اسے اس کا منظور نظر نہ آئے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے لیکن مزا یہ ہے پھر اگر نظر ہو بھی دل نہ ہو آنکھ تو ہو مگر دل نہ ہو دل ہو مگر دھڑکے نہیں مجھے ڈر ہے دلے زندہ تو مر نہ جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے رب جب سزا دیتا ہے تو آنکھوں کو اندھا نہیں کرتا لٹیا نہیں برساتا انہا لا تعمل ابسار ولیکن تعمل قلوب اللطی فی صدور رب جب کسی قوم کو اپنے غزب کا نشانہ بناتا ہے ان کے دل کی روشنی چین لیتا ہے سمیروں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے جب دل اندھے تو نظریں ہوں تب بھی فضول نہ ہوں تب بھی فضول کیونکہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اس لیے آنکھ ہو دل تب بھی فضول ہے محبت اور عشق کے لیے آنکھ کا ہونا بھی ضروری ہے اور دل کا ہونا بھی ضروری ہے اور مزا یہ ہے کہ اللہ کا پیار ہو تو آنکھ کا ہونا بھی ضروری ہے دماغ کا ہونا بھی ضروری ہے دل کا ہونا بھی ضروری ہے جتنی یہ کائنات میں حسن بکھرا ہے اور عشق مجازی کی جتنی کہانیاں بکھری ہیں یہ ساری کی ساری نظر اور دل تک لیکن کیا ہی اللہ نے وہ حسین بنایا کہ چشت اہل بہشت کے بابا شہنشاہ نے برمایا کہتے ہیں کوٹے تے چڑھ ایک فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی ایتے کٹھا سارا جگ یہ کیسا اللہ نے حسین بنایا ہے ایک ایسا بھی حسین بنایا ہے کہ نظر والے تو پیار کرتے ہی ہیں جن کا دل پہلو میں دھڑکتا ہے ان کے دل کی بستی میں کوئی بستا ہی ہے لیکن یہ تو وہ حسین ہے کہ جن کو نظر نہیں ملی وہ بھی اس سے پیار کر رہے ہیں جن کے پہلو میں دل نہیں ہے وہ بھی اسے پیار کر رہے ہیں کیا یہ درست نہیں ہے محبوب ایک ہے چہرہ ایک ہے غسن ایک ہے دیکھنے والے کروڑوں ہیں چاہنے والے کروڑوں ہیں پھر ایک دنیا میں محدود نہیں ہے زمیر زمی سے شعور سما تک محمد محمد دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد اگر آپ حضور کے عشق کی داستان دیکھیں تو عجیب و غریب ہے کس انسان کو تو اللہ نے آکھیں بخشی ابو بکر صدیق نے تو پیار کیا تھا اس کے اس ودہا کے مکڑے کو تک کے بلال نے اس سے محبت کی تھی اس کے حسن کی لذت چک کے امار بن یاسر نے اسے چاہا تھا آنکھیں رکھ کے لیکن یہ کون بتائے کہ اہد پہاڑ کی آنکھیں کہاں تھی وہ چھے میل پہ پھیلا ہوا پہاڑ جس کے کنکر کنکر پتھر پتھر میں جس کی رگ رگ میں ریش ریش میں اور اس کی گواہی کوئی محدث مفسر نہیں دیتا میرا مدنی کریم آپ تشریف لاوے